موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ہیدرباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کا وزیر آزم کے ہاتھوں افتتہ نرندر مودی کا گورنر اور وزیر آلہ کے ہمرا میٹرو میں سفر گلوبل انٹرپرنیر سمیٹ 2017 کا ہیدرباد میں آغاز دنیا بھر سے پندرہ سو مندوبین کی شرکت ہندوستانی عوام دنیا کے لیے ایک تحریک سمیٹ سے ایوانکا ٹرم کا خطاب خواتین کو باغتیار بنانے پر زور ہندوستان میں سرماکاری کرنے وزیر آزم مودی کی اپیل افتتہ ہی میٹرو ریل چلانے والی قاتون ڈرائیور سب کی توجہ کا مرکز میٹرو ریل کے لیے کئی قاتون ڈرائیورز کا انتخاب مجلس کرناٹا کی انتخابات میں حصہ لے گی گجرات میں طاختور پٹیل برادری کو تحفظات کی فرامی کے منصوبے اور غریب مسلمانوں کو نظرانداز کرنے کانگریس پر صدر مدیس پیریسر اویسی کی تنقیم اور افضل گنج پولیس ٹیشن کے حدود میں واقع اسمان گنج کے پاس جھلسی ہوئی لاش کی دستیابی سے سنسنی قتل کا شبا سرخیاں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیراعظم نرندرمودی کے ہاتھوں منگل کو حیدرباد کے بابخار میٹرو ریل کا افتتہا عمل میں آیا وزیراعظم نے میاپور ریل ویسٹیشن پر ایس اتی گورنر ایس سیلنر سیمن وزیراعلا کے چندر شکر راؤ وزیر بلدی نظمانس کے ٹی نمر راؤ اور دوسرے احتداروں کی موجودگی میں پہلے مرحلے کے تحر تیس کلومیٹر کے میٹرو ریل کا افتتہا انجام دیا اس موقع پر الانٹی کے طرح سے مائی سیٹی مائی میٹرو اور مائی پرائیڈ کے موضوع پر ایک پرزنٹیشن دیا گیا اس پرزنٹیشن میں میٹرو ریل پروجیکس سے متعلق تفصیلات کو پیش کیا گیا پرزنٹیشن میں بتا گیا کہ میٹرو کے لیے الٹرا مادرن کوچ تیار کی گئی ہیں عالمی درجے کے فرنڈلی اسٹیشنز تعمیر کیے گئے ہیں امیر پیٹ پر سب سے بڑا الیویٹیڈ اسٹیشن بنا گیا مسافرین کی سہولت کے لیے انہیں خطاروں میں کھڑے نہ ہونا پڑے آٹومیٹک ٹکیٹ ونڈنگ مشین نے ہر اسٹیشن بر لگائی گئی ہیں میٹرو ریل پروجیکس کے دوران بعض مخامات پر ریل اوور بریجز بھی تعمیر کیے گئے ہیں اس کا بھی پیزنٹیشن میں حوالہ دیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشیپ کے تحت اس پروجیکس کو مکمل کیا جا رہا ہے پہلے مرحلے کے تحت میٹرو ٹرین تیس کلومیٹر کا ہاتھا کرے گی اور یہ چہار شمبے سے عوام کی قدمت کے لیے دستیاب رہے گی صبح چھے بجے سے رات دس بجے تک میٹرو قدمات دستیاب رہیں گی وزیراعظم درندر مودین نے اس موقع پر می میٹرو ایپ کا بھی افتتاہ انجام دیا میٹرو ریل کے افتتاہ کے بعد وزیراعظم درندر مودینی کورنری ایس ایل نرسیمن وزیراعظم کی چندر شکھر رائو نا وزیراعظم محمود علی وزیر بلدی نظمناس کےٹی راماراؤ چیف سیکریٹری اسپی سنگ اور میٹرو ریل کے دوسرے اہدداروں کے ساتھ می آپور سے کوکٹ پلی تک سفر کیا سفر کے دوران وزیراعظم مودینی کو وزیراعظم اور دوسرے اہدداروں کے ساتھ محوے گفتکو دیکھا گیا وزیراعظم نے میٹرو ریل کے افتتاح سے خبل میاپور ریلویسٹیشن کے پاس میٹرو پائلنڈ کی رنمائی بھی انجام دی حیدرباد میٹرو ریل کا افتتاح ہے کہ ایسے وقت فاضر شہر میں انٹرپرینئر سمیٹ کا بھی افتتاح ہوا ہے اس سمیٹ کا تھیم خواتین سے موسم ہے اور افتتاح ہی میٹرو ٹرین کو چلانے والی بھی خاتون ڈرائیور تھی کئی خاتون ڈرائیور کو میٹرو ریل چلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے آج کا دن اس لئے بھی یاد رکھا جائے گا کہ انٹرپرینئر سمیٹ میں باون فیصد خاتون مندومین شرکت کر رہی ہیں اور آج ہی ٹین کا افتتاح ہوا جس میں خاتون ڈرائیور کی قدمات حاصل کی گئیں حیدرباد میں دنیا بھر سے سنتکار سرماکار سنتی و تجاری اور جانات کے حامل اہل علم و ہنر اور تقریباً ایک سو پچاس ممالک سے تعلق رکھنے والے پندرہ سو افراد کا ایک عظیم اجتماع کا گلوبل انٹرپرینئر سمیٹ کے ساتھ یہاں آغاز ہوا حیدرباد کے پورشکوہ ایچ آئی سی سی کنونشن سنٹر میں وزیراعظم درندر موڈی نے مشیر صدر امریکہ ایوانکا ٹرم کے ساتھ اس سے روزہ چھوٹی کانفرنس کرتے تھا جان دیا اس کانفرنس کو خواتین کی بہبود سے تعبیر کیا ہے اور اس کانوان خواتین پہلے خوشحالی سب کے لیے دیا گیا ہے آپ نے افتتاحی خطاب میں وزیراعظم درندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان صدیوں سے اخترائی رجحانات کا حامل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد کی چھوٹی کانفرنس نہ صرف ہندوستان بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے پہلا اجتماع ہے انہوں نے کہا کہ سمیٹ میں صحت پیامہ، لائف سائنس، ڈیجیٹل مالیاتی نظام، میڈیا انٹرٹینمنٹ، معیشت جیسے شعبجات کا حطہ کیا گیا اور یہ تمام شعبے انسانیت کی خوشحالی کے زامین بنتے ہیں انہوں نے ہندو دیو مالائی کہانیوں کا حوالہ دیتے کے کہا کہ کیسے یہاں عورت کو طاقتور دیوی کا روبی آجاتا ہے انہوں نے آزادی کے جنگ میں عورتوں کی حصداری کے علاوہ موجودہ دور میں سائنس، ٹیکنالوجی اور سپیس رسط میں قواتین کے رول کا بھی تذکرہ کیا ہیدرباد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیدرباد نے کھیل کوت کی دنیا میں سانیا مرزا، سانہ نحیوال، پیویس ہندو جیسی قواتین کو بدا کیا جنہوں نے ہندوستان کا نام ساری دنیا میں روشن کیا انہوں نے یوگا آرویدی کے علاوہ ہندوستان کے روحانی سفر کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ آریا بھٹ نے ساری دنیا کو زیرو کا تحفہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو اخترائی صلاحیتوں سے آرستہ کرنے کے لیے انہوں نے بشمول سٹارٹ اپ کئی ایک پروگرام شروع کیے انہوں نے خواتین کو حکومت کے مخامی ادارجات میں دے جا رہے تحفظات کا حوالہ دیا وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری اور اخترائی صلاحیتوں کے شراغ سے دوہزار باویس تک ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کا خواہ وہ پورا کریں گے ایوانکا ٹرپ نے سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں کے حصہ داری کے بغیر نائی خاندھار نائی ملک کو خان ترقی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد میں منقض ہو رہی اس سمیٹ سے کئی توقعات وابستہ ہیں انہوں نے وزیراعظم درندر موڈی کے ستائش کی اور کہا کہ وہ ہندوستان میں خوشگوار تبدیلی کو لانا چاہتے ہیں امریکی مہمال نے ہندوستان کی آزادی اور معاشی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی یہ سب سے بڑی جمہوریت اکتظرفتار معاشی ترقی کے سنت روادما ہیں ایوانکا ٹرمپ نے سمیٹ کے لیے ہیدر آباد کے انتخاب کو موضوع خرار دیا اور کہا کہ بریانی اور موٹیوں کے لیے عالمی شہر رکھنے والا یہ شہر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اخترائی صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں ہیں انہوں نے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان بڑھتی ہوئی خربتوں اور تاؤن کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ بہتر اور روشل مستقبل کے لیے دونوں ملکوں کو اپنے افکار کا تبادلہ کرنا چاہیے ایوانکا نے امریکہ میں خواتین کے لیے موجودہ انتظامیہ کے جانے سے کے جارہے مختلف اخدامات کا حوالہ دیا اس چھوٹی کانفرنس میں انہوں تین ایسی عالمی خواتین کو متعرف کیا جنہوں نے اپنی اخترائی صلاحیتوں کے ذریعے سماج میں تبدلی لائی ہے ان خواتین میں آزربائی جان کے خاتون ریحان بھی موجود تھیں جنہوں نے اس ملک میں عورتوں میں اخترائی و سماجی تبدلی کو لانے میں کافی جد و جہد کی ہماری اجاز ہر خودشانکتر ہمارے موجود تک کی دلی بہار چنہی جنہوں نے اینکاری زنی جنہوں میں بہر دیوہ دیکھنٹر موطن سنت میرے بہر نمطنی، کی طور پر اید MARGYK شکری کنی موطنی اے ہر آپ ہیں جو راچی زندگی ایداری طور کی اینجا بکنی بیدی ایرام کرنی اور عین کو طور پر این بھی موطنی یک ایرام کرنی چاہی سے اشترنی آپس میں عامت کو تطورا کی دیا ہے کیسے آپ میں بخشیر بڑی قیقت کے بعد آپ اپنے کتاب ہمارے والا میرے آپ اجازت حاصل مطلب آپ کے سورے اجازت حصہ آپ نے کچھا جوڑی لئے آپ کی طرفےین کی طرف آپ کا خودت اور mogانا outگی پڑی تکتے بڑی آپ کے سورے کچھوں ملینوں کے دیگئے آپ کی طرف سے خلال اپنے آپ انگیر کی طرف سے وقتت زیادہ مہارنی آستان هذه اینجا یہ جوں تا دیکھنے لگتا ہے آپ کو معای نگے پیدا کیا اور ہمیں تحت زیادہ ازام امین العلمان اشترین ملتا ہے خوبصور ناکفر سے ہوتا ہے تیکیر امتار کا امام موژی والا ہے جمعات شریفت پر اوامر ملے والم!, امس اقاق نمید تائم معادل شرکتا ہے شرطی پر اینجاب شرطیم ڈالی امتار کا اعمال حافظ شرطیم ڈالی امتار کا بلدار ہے قدام کل مجموع طریقہ سر ڈالی امتار کا امتار کا امتار جای 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 پچھے کے بعد از ہماریاں سوالتے ہیں ہوجود ہمتیام اور فرمائیاں کوشتر کبھی پتشی اللہ ایسیے وانچونکرنور املاحل 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 ملتا جای کسی ایسی جای ملتا ملتا چی چی ج جای برای انتظر جای تجارب شرمات صورت اللہ علیہ وسلم مینم اونیو مجھبت شرمات کےین مسئل اللہ امن کی طرف اس سے نمازشن بہم این حرم سوڈیات کے لئے سوڈیات کی طرف کاف کے لئے ویساً بہم ایک ایک احساس جان suffered این سوڈیات کی طرف ڈیس ہے ایتی نمازشن جنہے والے کی طریقات ساوز و مجھدئے دار Jerry and دور قرآن بها نمیدونا اللہ علیہ وسط اللہ علیہ وسط اول کی juust لیدونا کے لئے حضرت علیہ وسط جنہوں کے لئے جنہوں کے لئے ایسا مواہم کرنے کے لئے جنہوں کے لئے واقعاً میں کل روما جنہوں کے لئے جنہوں کے لئے افتان بحضورت ایسا تیارے ایوانکا ٹرپ نے کہا کہ ہندوستان انسانی وسائل سے مالا مال ہے اگر اس فرق فورس کا صحیح استعمال کیا جائے تو آئندہ سال سے اس ملک کی معیشت پتل جائے گی انہوں نے کینیاں اور ناجیدیاں میں خواتین کو باختیار بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے کی گئی مدد کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ معاشی تاؤن کے ساتھ ہندوستان اور امریکہ دیگر شبجات بشمول سیکیورٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ تاؤن کریں گے اتدا میں ریاست تلنگانہ کے وزیراعلا کے شنرد شکھرون نے قیر مقدم کیا اور ریاستی حکومت کی جانب سے سنتی اخترائی صلاحیتوں کے فروغ دینے کے لیے کی جا رہے ہیں اختیامات کا ذکر کیا وزیر خارجہ سوشمہ سوراک نے شکریہ آدھا کیا اس تقریب میں وزیر دفاع نرملا سیترامن گورنر تلنگانہ واندرہ پردیش ایسل نرسیمن مختلف مالک کے سفارتکار اور مندوبی نے شرکت کی چوٹی کانفرنس کے آغاز سے قبل وزیراعظم نرملا نے امریکی مہمان کے ساتھ بھی بات چیت کی موسیقی 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 خیال کیا دونوں مالک کے وفوت اور وزیر خارجہ سشمہ سوراج بھی اس موقع پر موجود تھی کانگریس کی رکن سننی ڈی کے ارونہ نے کہا کہ میٹرو ریل کے فتح سے پہلے وزیراعلا چلنگان عوام سے معافی مانگے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارونہ نے کہا کہ میٹرو ریل کو رکنے کے لیے خون کی ندیاں بہانے کا اعلان کرنے والے کیسی آر آج خود اس کا سہرہ اپنے سر باننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ میں تاخیر سے اضافی 3500 کروڑ روپے کا بوجھ عوام پر پڑا ہے اس کے لیے صرف کے سی آر سے بیدار ہیں ڈی کے ارونہ نے کہا کہ تلنگانہ خواتین کو باختیار بنانے کے لیے گلوبل انٹرپرنیرشپ سمیٹ ہو رہا ہے لیکن حکومت میں ایک بھی خاتون وزیر نہیں ہے وزیراعظم درندر مودی نے کہا ہے کہ حیدرباد کا نام سنتے ہی سردار واللہ بھائی پٹیل کی یاد آتی ہے بیگمپیٹ ائرپورٹ پر تلنگانہ بی جے پی کی طرح سے منعقد کی گئی تقریب میں وزیراعظم کو تہنیات پیش کی گئی اس موقع پر وزیراعظم نے تلگو زبان میں تقریر کا آغاز کرتے ہوئے بی جے پی قائدین کو خوش کر دیا انہوں نے تلگو زبان میں کہا کہ حیدرباد کا نام سنتے ہی سردار واللہ بھائی پٹیل کی یاد آتی ہے مائز زمین سے ان کو نمسکار کرتا ہوں نرندر مودی نے کہا کہ وہ تلنگانہ کے جہدکاروں کو بھی خرار پیش کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ بی جے پی بڑی پارٹی بن چکی ہے لیکن جنوبی ہند میں تلنگانہ آندھرا اور دیگر ریستوں میں بی جے پی کو امام کی قدمت کرنا اور وکاز کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اختدار سے دور رہنے کے بوجود بی جے پی کے خائدین اور کارکن اوام کے مسائل اٹھاتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریست میں کوئی بھی اختدار میں رہے مرکز حکومت کا ہر طرح کا تاؤن فراہم کیا چاہ رہا ہے مودی نے کہا کہ وکاز کی یاترہ برابر جاری رہے گی آخر میں انہوں نے تلقو زبان میں بی جے پی قائدین سے سارے تشکر کیا صدر مجلس بیرسر حسد الدین اویسی نے اعلان کیا ہے کہ مجلس کرنٹک کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لگی دارو سلام میں کرنٹک کے مجلس سے ذمہ داروں اور سرگرم کارکنوں کے ساتھ منقضہ اجلاس سے کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجلس سیاسی جماعت ہے اس انتخابات میں حصہ لینے کا دستوری حق ہے لیکن فرقہ پرستوں کی تائید کا الزام لگا کر نام نہاں سیکولر طاقت میں اسے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیرسر ویسی نے کہا کہ مسلمان جمہوری عمل کا حصہ بن کر اپنی اہمیت وہ طاقت نہیں بتائیں گے تو ہندوستان میں ان کے سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی گجرات انتخابات کے تعلق سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پٹیل برادری گجرات میں بارہ فیصد ہے جبکہ مسلمان گیارہ فیصد لیکن کانگریس نے سیاسی اور سماجی طور پر طاقت پر پٹیل برادری کو تحفظات دینے کا اعلان کیا اور گجرات میں سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی کانگریس میں کوئی حیثیت نہیں رہی بیرسر ویسی نے کہا کہ کانگریس کے آلہ لیڈر دلیتوں کی جھوپڑی میں کھانا کھاتے ہیں مندیروں کو درشن کر لی جاتے ہیں لیکن آج تک کسی قریب مسلمان کے گھر نہیں گئے اور نہ ہی کسی مدرسے کا دورہ کیا اور جب مجلس اس نائنصافی پر آواز اٹھاتی ہے اور مسلمانوں کی سیاسی طاقت کی بات کرتی ہے تو اس پر فرخہ برسوں کی تائید کلزام لگا جاتا ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں اور آپی کی مستجوم اور محنت کی وجہ سے بہت سے مخامات پر مندیس کی شاخیں خائم کی گئی وہاں پر ہماری برانچز خائم کی گئی ممبرشپ ہوئی ہم نے وہاں پر مخامی دور پر لوگوں کو ذمہ داری بھی دی میری آپ سے یہ گزاری یہ ہے کہ اسمبلی کے انتخابات میں انشاءاللہ حضرت اللہ کرناٹک میں محلی سیات اتحاد المسلمین حصہ لے گی کرناٹک کے اختدار پر کانگریز پارٹی ہے مگر ان میں اور بی جو بی میں کوئی فرق نہیں اتر پردیش میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر بھی بہت سے مخامات پر مندیس کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملتی حد تو یہ ہو گئی کہ اُت لخنوں میں ایک لٹری فیسٹیول میں مجھے بدایا گیا تو صرف میری وجہ سے دو دن کی لٹری فیسٹیول کو منصوب کر دی پرمیشن اس کا نہیں اس طرح کی حرکت ہر جگہ کی جا رہی ہے آزادی کے بعد سے لے کر اب تک سولہ پارلیمنٹ کلیکشن ہوئے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کہیں پر بھی ہم لوگوں نے فرقہ پرس کینڈیٹ کو یا فرقہ پرس پارٹی کو ان میں اور دیا ہمیں تو ہیں جو سکرنزم زندہ رکھے جو سے تو پورے بیٹے جا کے موڈی کا گول میں بیٹھ گئے سولہ پارلیمنٹ کلیکشن میں کبھی ہم نے فرقہ پرس کینڈیٹ کا فرقہ پرس پارٹی کوئٹ ہی نہیں لیا سکرنزم کے نام پر تو خم برباد ہوئے سکرنزم کے نام پر ہماری مسجد چلے گئی سکرنزم کے نام پر کیا کیا نہیں ہوا ہم سے بہت ظلم کی لمبی جاستان ہے کہ آپ دیکھو گجرات میں الیکشن ہو رہا ہے گجرات میں مسلمان گیارہ پرسنٹ ہیں پٹیل بارہ پرسنٹ ہیں کانگریس پارٹی پٹیلوں کو ریزوریشن دے اور پٹیلوں کے گجرات میں اب تک کئی چیف منسٹر بن گئے ایک سو اسی میں ان کے بھی پتی سے ملے ان کے مسلمان دوے ملے خلق کئی منسٹر ان کے ہوم منسٹر فننس منسٹر ان کا مگر ان کو ریزوریشن دے اور مسلمانوں کیا بھرے تم خاموش بٹھو تم بات نہیں کرنا بھی تم گھر میں جا کے درابہ لگا لے کے بٹھ جاؤ اور کولنگ نے نکل کے ہماروں کو اڑتا دو بس جبکہ اگر آپ دیکھیں گے پورے گجرات میں سب سے غریب دلیتوں کے بعد یہ آدھیواسیوں کے برابر سب سے غریب اگر ہے تو مسلمان ہیں یہ لیٹرسی ریٹ ہمارا سب سے کم گراجویٹ تو ہی نہیں وہاں پہ گزرات میں بہت کم گراجویٹ ملیں گے آپ مگر ہمارے کو ریزوریشن دینے کی بات کانگریس نہیں کرتی یہ پٹیلوں کو دینے کی بات کرتی اس لیے یہ پٹیلوں کے پاس طاقت ہے ہمارے پاس بھی طاقت ہے ہمارا حال کیسا ہے ہاتھی کیسا ہے جب ہاتھی کو بھی اپنی طاقت کندازہ نہیں ہوتا ان کو ریزوریشن دیں گے مسلمانوں کو بولی گے گھر میں بیٹھو ان کو ریزوریشن دیں گے ہمارا کو چاکلیٹ دیں گے چوس کے بیٹھو لالی پپ دے دو جی آپ بتاؤ یہ کیا انسان ہے کیا یہ ہم اپنے فیصلے کیوں نہیں کر سکتے یقینا ہم فرقہ پر اس طاقتوں بھرائیں گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے موڑی کے خلاف بھول رہے ہیں اور بھولتے دیں گے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی غلامی کرنا انہوں کیا کر رہے ہمارے آسے کونسا کام کر رہے ہمارے آسے اگر کرنا ٹکا میں کرتے تو غربت کرنا ٹکا میں نہیں ہوں کی خاص طور سے حیطر آباد کرنا تک مرکزی وزیر حردیف سنگھ پوری نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ڈبل بیڈو مسکیم مثالی ہے ریاستی وزیر ٹیس نواز یادو کی امراہ انہوں نے آئی ڈی آئیچ کالونی میں تامی شدہ مکانہ کے جازہ لیا اور وہاں مقیم افراد سے باتشید کی اس وقت پر برکزی وزیر نے کہا کہ شہر کو اسلام علاقوں سے پاک بنانے کے لیے ڈبل بیڈو مکانات کی تعمیل کرنے کا فیصلہ ان خلابی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت بھی دوہزار بائیس تک ہر ایک کو گھر فرام کرنے کے مقصد سے کام کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ سوچ بھارت پروگرام میں ہیتراباس سر فیرس تھے اریا سدی وزیر سرگواس یادوں نے بھی ٹیبل برڈوم سکیم سے متعلق مزید تفصیلات سے مرکزی وزیر کو واقف کروایا بارطانیہ کے ڈیپوٹی ہائی کمیشن براہ ہندوستان الیکزینڈر ایونس اور ڈیپوٹی ہائی کمیشن براہ ہیدراباد انڈریو فلمنگ نے منگل کو دار السلام میں صدر مجلس پیرچر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی برطانوی ہائی کمیشن کے اہدداروں نے بیرسر وزی سے علاقائے و سیاسی حالات پر تبادلے خیال کیا صدر مجلس نے مجلس کی طرح سے چلائے جا رہے تعلیمی داروں اور عوامی قدمات سے برطانوی ہائی کمیشن کے اہدداروں کو واقف کروایا صدر مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ بیرسر اسد الدین اویسی جو آل انڈیا مسلم پرسلالا بوٹ کے حدرباد میں مجلس اتحاد جلاس کی استقبالیا کمیٹی کے صدر نشین بھی ہیں ان کی دائیت پر کریم نگر میں زلہ استقبالیا کمیٹی تشکیل دی گئی اس کے صدر سید وحاج الدین کو بنایا گیا ہے زلے کمیٹی کے کنوینر و جنرل سیکریٹری مفتی محمد یونس ہوں گے سابق مہر اباس سمی مفتی غیاس مہیدین چوائنٹ سیکریٹیز ہوں گے زلے کی تمام مسلم جماعتوں اداروں اور تنظیموں کے نمائندوں کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اس خصوص میں مرکزی استقبالیا کمیٹی کے جنرل سیکریٹری رحمد دین نساری جوائنٹ سیکریٹری سید منیر الدین مختار اور رکن مولانا سعید خادی نے کریم نگر کا دورہ کیا کریم نگر میں استقبالیا کمیٹی کی جانب سے تیرہ ڈسمبر کو ایک مرکزی جلس آم بھی منقض ہوگا جس کی صدارت بیرسر اسد الدین اوے سی کریں گے مہنشہ کے شولاپور سے مجلسی خیادین و ارقین بلدیا کے وفنی دار السلام میں بیرسر اوے سی سے ملاقات کی شولاپور کی مبصر انور سادار بھی اس موقع پر موجود تھے صدر شولاپور مجلس توفیق شیخ نے مخامی مسائل و سیاسی حالات سے صدر مجلس بیرسر اوے سی مہر بیر راموہن نے کہا کہ وہ استفاد دینے والے نہیں ہیں یہ خبریں بلکل بھی بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح کی غلط خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سیبر کرائم سٹیشن میں شکایت درچ کرائے گئی ہے ان کا قرآن تھا کہ سوشل میڈیا پر منگل کے دن یہ غلط خبریں پھیلائے گئی کہ ان کا نام میٹرو ریل کی فتاہی تختیب پر نہ ہونے پر وہ دل پرداشت تا ہو چکے ہیں چونکہ وہ پس پاندہ تپکے سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ان کی توہیم کی گئی مہر نے اس طرح کی خبروں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے مہر نے سیبر کرائم کے ایڈیشنل ڈی سی پی کے پاس اپنی شکایت تجھ کرائی مہر ہندر آباد بی راموہن نے سیف وارٹر نیٹورک کے کنٹری ڈیریکٹر رویندر سیوک کیمرا ملک پیٹ میں سیف وارٹر کے ایٹی ایم کا ستان جام دیا اگر دوہزار سترہ میں جیچمسی نے اعلان کیا تھا کہ وہ سیف وارٹر نیٹورک اشتراک سے شہر کے مختلف مقامات پر پچاس سیف وارٹر ایٹی ایم لگائیں گے یہ شہر کا پانچ ماہ وارٹر ایٹی ایم ہے جس سے ایک لاکھ پچاس ہزار شہریوں کو ساف سترہ پینے کا پانی فراہم ہو سکے گا گزشتہ کئی مہینوں سے پہاڑی شریف کے مختلف علاقوں میں کچھرے کے انبار اور ڈرینیج کا پانی سلکوں پر بہتا ہوا دیکھا گیا جس سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سلکوں اور گلیوں میں موریاں اور مین ہولز اُبھل رہے ہیں جس کی وجہ سے علاقے میں تاثن پھیل گیا ہے مچھروں کی افضائج بھی ہو رہی ہے مطالقہ محکمہ کی جانب سے کچھر اٹھانے کے کاموں میں لا پرواہی پر تھی جا رہی ہے مخام عوام نے ارباب مجاز سے اس سلسلے میں مداخلت کی اپیل کی ہے کلسمپورہ پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے زیا گڑا مغبرے کے علاقے میں شرمناک واقعہ پیش آیا تحصیلات کے مطابق تیس سالہ گنیش نامی شخص نے اپنی ہی بارہ سالہ بیٹی کی اسمت رزی کی بتا جاتا ہے کہ گنیش اور رادکہ کی دوہزار پانٹ میں شادی ہوئی تھی گنیش کو دو بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے جمعہ کے دن گنیش کو شادی کی تخریم میں جانا تھا لیکن گنیش نے اپنی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اپنی بیوی اور دو بچوں کو بھیج دیا اور اپنی بارہ سالہ بیٹی کی اسمت رزی کی اور اسے ماں کو بتانے پر جان سے مارنے کی دھم گی دی پیر کے دن لڑکی کے پیٹ میں دت کی شکایت پر اس کی ماں کے پوچھنے پر سارا ماجرہ سامنے آیا رادکہ نے پیر کی رات پولیس ٹیشن پل سپورے میں شکایت دچ کروائی پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے کنیش کو گرفتار کیا اور اس کے اختلاف مختلف دفعات کے تحت مخدمہ ترچ کیا گیا ہے آفزل گھنج پولیس کو اسمان گھنج کے علاقے سے ایک جلی ہوئی لاج تستیاب ہوئی ہے بلدیا کی صفائی کرنے والے خاتون نے پولیس کو اس کی تلا دی مخام واقعہ بیگم بزار کے پرانے پولیس ٹیشن جو کہ فی الحال اور پوس کی حیثیت سے کام کر رہا مخام واقعہ کے خریب ایک کھمبے سے سی سی ٹی وی کیمرے کو اس وقت نکال دیا گیا جب کھمبے کو ایک حادثے میں نقصان پہنچا تھا پولیس نے تحقیقات کے لیے چار ٹیمی تشکیل دی ہیں مخدمات درج کرتے ہوئے اس کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے نل گنڈا چورہہا واقعہ ملک پیٹنک تیز رفتار بے خابو آٹی سی بس کی ٹکر سے دوسری بس کو نقصان پہنچا یہ واقعہ منگل کے صبح کیارہ بجے پیش آیا اس واقعے میں دو فراد معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں جنہیں چادرکھار پولیس نے لاج کے لیے تواقعہ نام انتقل کیا آخر میں سرکھیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں ہیدراباد میٹرو ریل کے پہلے مرحلے کا وزیر آزم کے ہاتھوں افتیتا نرندر موڈی کا گورنر اور وزیر آلہ کے ہمرا میٹرو میں سفر گلوبل انٹرپرنیر سمیٹ دوہزار سترہ کا ہیدراباد میں آغاز دنیا بھر سے پندرہ سو مندوبین کی شرکت ہندوستانی عوام دنیا کے لیے ایک تحریک سمیٹ سے ایوانکا ٹرم کا خطاب خواتین کو باغتیار بنانے پر زور ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے وزیر آزم موڈی کی اپیل افتتاہی میٹرو ریل چلانے والی خاتون ڈرائیور سب کی توجہ کا مرکز میٹرو ریل کے لیے کئی خاتون ڈرائیور کا انتخاب مجلس کرناٹا کی انتخابات میں حصہ لے گی گجرات میں تاختور پٹیل برادری کو تحفظات کی فرامی کے منصوبے اور غریب مسلمانوں کو نظر انداز کرنے کانگریس پر صدر مدیس پیریسر اویسی کی تنقیم اور افضل گنج پولیس تیشن کے حدود میں واقعے اسمان گنج کے پاس جلسی ہوی لاش کی دستیابی سے سنسنی قتل کا شبا اسی کے ساتھ ہی خبر نام اخت تام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ